اُدھر بڑی خبر آئی پاکستان سے وہاں ایک کانفرنس میں ہماس چیف اسماعیل حانیہ کے شامل ہونے کی خبر آئی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کانفرنس میں شامل ہوئے اسماعیل حانیہ نے پاکستان سے جنگ میں مدد مانگ لی مطلب جو ملک خود آتنکوادیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے اسی ملک سے ہماس مدد کی آس لگا رہا اور یہی بات اسماعیل حانیہ نے اس کانفرنس میں کہی ہماس کے مکہ نے اسلام کی رکشہ کے نام پر مسلم دیشوں سے ایک جوٹ ہونے کے اپیل کی اور اپنے بھاشن میں اس نے پاکستان کی تاریفوں کے پل باندھنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یعنی ایک کٹر پنتی سنگٹھن ہماس نے آتنکیوں کو پالنے والے ملک پاکستان کی تاریف میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس نے آتنک کی آگ میں جل رہے پاکستان کو مجاہدوں کی دھرتی کہہ دیے جہاد کے نام پر ہتھیار اٹھانے والوں کو مجاہد کہہ جاتا ہے اور ہماس چیف نے پاکستان کو مجاہدوں کی دھرتی کہہ کر اسے آتنکستان کا سرٹیفکٹ دے دیا مدد کے لیے پاکستان کی تاریف کی ایسی مجبوری کہ اسماعیل حانیہ نے پاکستان کو بہادر تک کہہ دیا اتنا ہی نہیں وہ یہ تک کہنے سے نہیں چکے کہ اگر پاکستان ہماس کے ساتھ آ جائے تو اسرائیل کے حملوں کو روکا جا سکتا ہے مطلب جس اسرائیل کے حملوں کو ایران اور ترکی نہیں روک پائے جس جنگ کو مسلم دیشوں کا سنگٹھن OIC نہیں روک پائے اسے پاکستان اکیلا ہی روک سکتا ہے اسماعیل حانیہ نے پاکستان کی محض تاریف نہیں کی بلکہ اسے چنے کے جھاڑ پر چڑھا دیا اسماعیل حانیہ نے یہ بات تب کہی جب وہ ہماس کی جنگ میں مسلم دیشوں کی بھومکہ پر ہوئی ایک کانفرنس میں شامل ہوا یہ کانفرنس پاکستان میں مجلس اتحاد امہ نام کے سنگٹھن نے کروائی تھی جس کا مقصد ہماس اور غازہ کے لیے سمرتھن جھٹا نہ تھا لیکن اسماعیل حانیہ نے اس منچ کا استعمال جنگ میں پاکستان سے مدد مانگنے کے لیے کیا سات اکتوبر کے بعد غازہ پر شروع ہوئے اسرائیل کے حملوں کے بعد سے ہی ہماس کے نیتا دنیا کے الگ الگ دیشوں میں جا کر سمرتھن مانگنے میں لگے ہیں جس کے لیے کیول اسماعیل حانیہ ہی نہیں بلکہ ہماس کے زیادہ تر بڑے نیتا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے الگ الگ دیشوں میں پہنچ رہے ہیں ہماس سے ہمدردی رکھنے والے سنگٹھن پاکستان ہی نہیں دنیا کے زیادہ تر مسلم دیشوں میں اس طرح کے کارکرم کروا رہے ہیں لیکن ہماس کو اب تک اس طرح کے کسی بھی کارکرم سے ہمدردی کے علاوہ کچھ بھی آسل نہیں ہوا جنگ کے دو مہینے بیٹنے کے بعد بھی نہ تو غازہ پر اسرائیل کے حملے بند ہوئے اور نہ ہی جنگ میں ہماس کو کوئی سہارا ملا ہماس کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کے نام پر وہ زیادہ سے زیادہ مسلم دیشوں کا سمرتھن جھٹائے اور لوگوں کو جنگ میں شامل ہونے کے لیے رازی کر پائے ہماس اور اسرائیل کی جنگ پر چرچہ کے لیے مسلم دیشوں کے سنگٹھن OIC کی ایک بیٹھک سعودی عرب میں ہو چکی ہے لیکن اس بیٹھک کا جنگ پر کوئی اثر نہیں ہوا ادھر خود اسماعیل ہانیا بھی غازہ کی زمین پر قدم نہیں رکھ پا رہا خبروں کے مطابق ہماس کا مکھیا اسماعیل ہانیا قطر میں چھک کر رہا ہے حالانکہ اسماعیل ہانیا اور ہماس کے باقی نیتاؤں کی کوشش اپنے لڑاکوں کا ایک نیٹوک تیار کرنے کی بھارت کی جہانچ ایجنسیوں کو بھی ایسے انپوٹ مل چکے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ آتنگ کی سنگٹھن یوان کا مائنڈ واش کر انہیں جنگ میں حصہ لینے کے لیے اکسار ہیں جس کے لیے جائش اور لشکر جیسے سنگٹھن بڑی بھومکہ میں پاکستان کی سینہ اور خوفیہ ایجنسی کی مدد سے چلنے والے پاکستان کے آتنگ کی سنگٹھن پوری دنیا میں نئے لڑاکوں کی بھرتی کا مشن چلا رہے ہیں خبروں کے مطابق سوشل میڈیا کے ذریعے آتنگ کی سنگٹھن یوان کا برین واش کرنے میں لگے تاکہ انہیں غازہ پٹی میں جنگ لڑنے کے لیے بھیجا جا سکے اس لڑائی میں حماس کے نیتاؤں کا کام بھڑکاؤ بھاشن دینے کا ہے اور ان کے ویڈیو کا استعمال آتنگ کی سنگٹھن اپنے پروپگینڈا میں کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں حماس کے لیے کارکرم کرانے والے سنگٹھن بھی اسی سازش کا حصہ ہیں خوفیہ ایجنسیوں کے سوتروں سے ملی خبریں تو یہاں تک ہیں کہ لشکر تیبہ کے کئی لڑاکے غازہ میں چل رہی جنگ میں بھیجے بھی جا چکے ہیں لیکن اسرائیل کی فوج کے حملوں میں حماس کو بھاری نقصان ہونی کی خبریں ہیں روزانہ مارے جا رہے لڑاکوں کے کارن حماس بری طرح لاچار ہے اسی لیے اس کے نیتا پاکستان جیسے ملکوں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے کو مجبور ہے